تو بگ بوز کی کور کنٹیسٹنٹ جو کہ بگ بوز 14 میں صدھارت شکلا کے بعد اب فائنلی طور پر سنالی فاغٹ بھی اس دنیا کو چھو کر چلی گئی ہے یہ پر سنالی نے جس طریقے سے اپنی بیٹی کو ایک بہت زیادہ سہارا بن کر پالا 2016 میں ان کے فارم آؤس سے جس طریقے سنگزبن کو دیت بوڈی ان کی لی گئی ہے ابھی تک اس کا قارن تو پتہ نہیں چلا نہ ہی ان کس نے پتہ چلانے کی کوشش کی لیکن جس طریقے سے اپنی بیٹی کو صرف ماں نہیں بلکہ باپ بن کر پالا ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا بی جے پی کے لیڈر کی بات کی جائے ایکٹریس کی بات کی جائے ٹکٹوکر کی بات کی جائے یا پھر بگ بوز کے کنٹیسٹنٹ کی بات کی جائے ہر چیز ان کے لیے صرف اور صرف ان کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے کیا گیا لیکن فائنلی طور پر اب جس طریقے سے ان کی مدر اور ان کے فادر یعنی کے بات کی جاری ہے یشودرہ کی جن کو چھوڑ کر چلے گئی ہیں فانس بہت زیادہ یہاں پر چندت بھی ہیں تو ان کے فیملی بھی اتنی ہی چندت دکھائی دیتی ہیں کیونکہ یشودرہ اس ٹائم پر بارڈنگ سکول میں پڑتی تھی اور وہ اپنی مدر سے دور تھی لیکن ان کے لائف سٹائل ان کی ہر چیز ان کا خرچہ مکمل طور پر یشودرہ کا ان کی ماں سنالے اٹھا رہی تھی لیکن اب وہ سنالے چونکہ دنیا سے تو جا چکی ہیں اور فانس اور بہت سارے ان کے فیملی بھی اس لئے بہت دچندت ہے کہ اب سنالے کے جانے کے بعد یشودرہ کا کون خیال لکھے گا ان کے لائف سٹائل کا کون خیال لکھے گا اور کس طریقے سے اس دنیا میں سروائز کر سکیں کیونکہ یہ دنیا لیدہ ایک اکیلی عورت کے لئے کبھی بھی نہیں بنی یہاں پر صرف مرد کے سہارے کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور یہی مرد کا سہارہ اس کے لئے اس کی ماں بن گئی تھی ان کے شہر کے جانے کے بعد ان کے درہم پتی کے جانے کے بعد دوزار سولہ میں لیکن جس طریقے سے اب وہ فانس اور ان کے فیملی چندے تھے ان کا کہنا ہے کہ شاید یا تو ان کو دارال امار میں بھیجا جائے گا یا پھر کسی بھی ایسے ادارے میں جو کہ ان کو صرف سرف ان کے ایکٹرز ہونے کی وجہ سے اب ان کے فانس کے سپورٹ کی وجہ سے یا پھر ان کے جو بھی پیچھے سے ان کے ریسورسز وہ چھوڑ کے گئی ہیں سنالیں ان کی بنا پر ان کو پالا چاہے گا